بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا یہ ایک واحد ہستی ہے جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں دنیا کی انمول چیزوں میں سے ایک بہن کا پیار بڑی بیٹی ماں کی بہترین دوست ہوتی ہے بڑی بہن ماں کے بعد ماں کا حق رکھتی ہے خوص نصیب ہے وہ جس کی بہن اس کو جان سے زیادہ پیار کرتی ہے اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی بہن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی دنیا کا سب سے انمول رشتہ بہن بھائی کا پیار ہے اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کر وہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا جروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دھوک میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے لوگ انتقام کے لئے صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے جب کسی کے لئے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار صدت سے احساس بلاتے رہنا بے معنی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دے اس سخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس سخص کو اپنے اندر کوئی گنتی نظر نہیں آتی ہو کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لئے مسئلہ بن جائے گا قدر کرنا سیف رو نہیں زندگی بار بار آتی ہے اور نہیں لوگ آگ لگانے والوں کو کیا خبر روخ خواہوں نے بدلہ تو خواہ وہ بھی ہنگے عورت کا حوصلہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قروانیاں دیتی ہے کربی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے عورت کا حوصلہ اس کا سری کے حیات بھی ہوتا ہے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنے اولاد کو تربیت دینے کے لئے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کے اولاد کو بگارنے کے لئے معاصری کے پاس بہت وقت ہے جب انسان خاموس ہو جائے اور اپنے حق کے لئے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے سائکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے مر جائیں تو بہ جاتی ہے انسان کی قیمت زندہ رہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو کیونکہ یہ بخلے ہوئے ہوتے ہیں تو رات کی وقت سیطان انہیں پہنتا ہے انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لئے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لئے نہیں پھونا کروا سچ مر جانے والے سخس کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں جبکہ موبائل لائپ ٹاپ کیمپوٹر گھری اور زیبرات وغیرہ نسانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں چار غلطیوں سے بچو صریف کو بے وقوف مت سمجھو مکار کو اکل مند مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو ماردار کو بڑا آدمی مت سمجھو جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کا معنی کے لئے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ جرور ساتھ جاتے ہیں نصیب کا بدلنا اور جس دن اللہ تم سے راجی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدل نہ دیکھو گے اور خوص ہو جاؤ گے جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوص دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اپنی بی بی کو بھی خوص رکھیں کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو یہ زیادہ پاکیزہ اور امدہ لباس ہے اللہ کو راضی کرنا جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں اور جو توڑ جائیں انہیں ماف کر دیں جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خامو سے افتیار کر لیں جو جہاں ہیں اسے وہیں رہنے دے بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راجی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہیں جروری ہے بس اللہ پاک راجی رہے یہی کافی ہے غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو تم انسان ہو انسانیت پر زور دو اگر یہ تیہ ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائے سبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درزہ رکھتے ہیں سبر مسکل کو ٹانتا ہے، شکر نعمت کو برہاتا ہے، ذکر درزات کو بلند کرتا ہے، فکر بناہوں سے روکتا ہے بے سب قرآن مزید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے جب آپ کسی کے راستے میں روسنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روسن ہو جاتا ہے اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیسا لہجو کا ہوتا ہے اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور ہوتا جائے ہم ایسا اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دخاتے ہیں جس کی سکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مجھب نہ پوچھنا بس مدد کر دینا اس کی سب کہنے کی بات ہے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمجوری بھی ہوتے ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں جید نہیں آنی چاہیے ورنہ جید جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے یاد رکھیں لرائی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ سب جو آپ لرائی کے دوران کہتے ہیں سو تم نہیں ہوتا سو